یومی تقریم شہدہ پاکستان میں آرمی چیف کی سکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف نے سکول میں موجود شہدہ کے بچوں سے بھی ملاقات کی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے رمائندے لائک الرحمان سے جی لائک اپ ڈیٹ کیجئے جس اب یومی تقریم شہدہ پاکستان کے موقع پر آرمی چیف جنس سید حاصل منیر نے سکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات کی ہے ان سکول کے بچے میں شہدہ کے بچے بھی شامل تھے جن سے وہ فردن فردن ملے ان کا حال اوال پوچھا ان کے ساتھ پر دست شفقت رکھا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی طرح سے کہا گیا کہ پاک فور شہدہ کے تمام بچوں کی وارث ہے آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہدہ کی لازوال قربانیوں کی بدورت آپ سے ہمارا رشتہ مثالی اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے پاک فور جمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی آرمی چیف نے جو بچے سے ان کا حال اوال پوچھا ان کے ساتھ پر دست شفقت رکھا اور ان سے مختلف عمور پر غیر رسمی گوشتگو بھی کی ہے جی سبا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ علیکو رحمان آپ کو بتائیں کہ یوم تقریب شہدہ پاکستان پر آرمی چیف کی سکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات آرمی چیف نے سکول میں موجود شہدہ کے بچوں سے بھی ملاقات کی یوم تقریب شہدہ پاکستان پر آرمی چیف کی سکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات آرمی چیف نے سکول میں موجود شہدہ کے بچوں سے بھی ملاقات کی آپ کو بتائیں کہ پاک فوج شہدہ کے تمام بچوں کی وارث ہے آرمی چیف کا ایسا کہنا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ شہدہ کی لازوال قربانیوں کی بدالت آپ سے رشتہ مثالی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے تو آرمی چیف کی یہ غیر رسمی ملاقات سامنے آئی ہیں جس میں آرمی چیف نے اسکول میں موجود شہدہ کے بچوں سے بھی ملاقات کی ہے آرمی چیف نے اسکول اور شہدہ کے بچوں سے اپنے جذبات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پاک فوج شہدہ کے تمام بچوں کی وارث ہے شہدہ کی لا زوال قربانیوں کی بدالت آپ سے رشتہ مثالی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے کی شہدہ کی لا زوال قربانیوں کی بدالت آپ سے رشتہ مثالی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے یہ کہنا ہے آرمی چیف کا